حدیث شریف پڑھنے والا عالم یا مدرسے کا بچہ آقا فرماتے ہیں عالمًا او متعلمًا کوئی عالم یا طالبِ غلم کچھ پڑھے نہیں دعا نہ کرے خالی گزر جائے کہاں سے گزرے کسی بستی کے قبرستان سے ہوتا ہوا گزر جائے مرہ کا لفظ آیا آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی چالیس دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے یہ وہ علماء ہے مگر پیارے اگر میں انہی پہ بولوں تو مجھ جیسا کم علم کئی دن گزار سکتا ہے تو پھر بڑے بڑے علماء کا کیا ہوگا مگر آج مجھے کچھ اور بولنا ہے صرف آج ہمیں شریعتِ مصطفیٰ کا آئینہ دیکھنا ہے کیا دیکھنا بولو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ہیں کتنے پانی میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چوراؤں پر بھی باتیں آتی ہیں ہر جگہ باتیں کرتے ہیں مگر پیارے ذرا سوچو غور کرو ہم نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ جناہ میں جنتی ہوں جناہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں میرے روزیں قبول ہو رہی ہیں میری زکاة قبول ہو رہی ہیں کوئی دعوی نہیں کر سکتا مگر ذرا خور کرو وہ صحابہ جن کا نام حضرتِ ابوبکر صدیق حضرتِ عمر حضرتِ عثمان مولا لی دس صحابہ اکرام جن کو اللہ کے رسول نے دنیای پر جنتی کی بشارت دے دی کہ تم بھی جنتی تم بھی جنتی اب ذرا مجھے بتاؤ نبی جیس کو جنت کی دنیا میں بشارت دے دے کوئی ماہی کا لال نہیں کاٹ سکتا کوئی ماہی کا لال نہیں کاٹ سکتا مگر پیارے ذرا سوچو جن کو دنیای میں جنت کی بشارت مل گئی تو ان کو تو اتنا موٹا ٹکیا لے کر کے آرام کرنا چاہیے تھا وہ تو لیٹے رہتے بھائی کا عام نہیں کرتے مگر ذرا ان کی زندگی پر غور کرو ان کی زندگی کو دیکھو کوئی ماہی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ سیدولہ حضرتِ ابوبکر صدیق کی کبھی نماز چھوٹیو فاروقِ عاظم کی کبھی نماز چھوٹیو عثمان غلی مولا علی کی کبھی نماز چھوٹیو جو دنیای پر بشارت مل گئی کہ جنتی ہے مگر پھر بھی ان کی نماز نہیں چھوٹی اور اپنے گریبان میں جھانکی ہو اپنے گریبان میں جھانکو پتہ نہیں کتنوں کا گلہ گھوٹا پتہ نہیں کتنوں کی زمین ہڑپلی پتہ نہیں کتنوں کے پیسے لیے تو دیئے ہی نہیں پتہ نہیں کتنوں پر ظلم کیا پتہ نہیں کتنوں کو پریشان کیا کبھی سوچا یہ زبان ہے زبان اگر اس کو بولنے پر آجائے تو پچاسو مرتبہ جھوٹ بولتا سیکڑو مرتبہ جھوٹ وہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے حرام نہیں کماتے تھے قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہیں تھا نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جنتی ہو مگر پھر بھی ان کی نماز نہیں چھوٹی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا اگر کھایا تو کھانے کا دنگ نبی نبی کا طریقہ ہوتا تھا پینے کا دنگ نبی کا دنگ ہوتا تھا سونے اٹھنے بیٹھنے کا دنگ نبی کا دنگ ہوتا تھا ہمارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے کبھی شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھا باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو چار آدھویوں میں کھڑے ہو کر کے دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو میری کونسی بات بری لگ گئی پتہ نہیں کونسی بات سے ناراض ہو گیا مجھے اتنا بتا تیری اچھی کونسی ہے مجھے اتنا بتا کونسی بات سے اللہ تیری راضی ہے ارے فجر میں تو نہیں زہر میں تو نہیں اثر میں تو نہیں مغرب میں تو نہیں عشاء میں تو نہیں دعویٰ کرتا ہے میں غلامِ نبی ہوں تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے دعویٰ غلامِ نبی ہوں جھونٹ بولتا ہے دعویٰ غلامِ نبی ہو لوگوں کو ستاتا ہے دعوی غلامِ نبی ہو ہر ار قدم پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلامِ نبی ہوں دھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعتِ مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں پانے ہیں نمازِ گول ہوتی جارہی تم نے توجہ رکھنا آپ کی طرف آ رہا ہوں کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھائی مردہ لیٹا ہوا ہو اور اس کا سگا بھائی گوشت اس کا نوچ نوچ کے کھاتا ہو دیکھا کبھی ایسا کبھی آیا سامنے تم میں کم سے کم پچاس پرسنٹ لوگ ایسے اب آپ کا ہوگے ہم نے آج تک نہیں دیکھا پیارے ایک مرتبہ ذرہ گریبان میں چھاک کے دیکھو کتنا نیچ انسان ہوگا وہ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو مردہ بھائی جو انتقال کر چکا اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں حضرت دلیل دنگا تو ہوش آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے مگر پتہ ہی نہیں ہے بات جلسے بھی اگر ہوئے ہم نے ہسنی مزاق ٹھٹو کے نظر کر دیا مزالے لیے چلے گئے کبھی سوچا کوئی اور نہیں ہے دین اور اسلام کو برباد کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں ہم ہی لوگ ہیں آپ کہیں گے کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے اتنے مجمع میں بھائی ہو یا بہن جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا ہوش میں آ جاؤ اگر دعویٰ کرتا ہوں تو تلیل بھی دوں گا کون ہے تم نے دیکھا بتا دوں کون ہے سننا چاہتے ہو اور اگر ہو تو توبہ کرو گے توبہ کر کے جاؤ گے قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا یہ علماء بیٹھیں اگر غلط پڑوں بولوں تو مجھے پکڑ لے تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے پورے ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے جاتا ہوں اور ڈنگے کی انچوٹ پہ بولتا ہوں قرآن و حدیث سے سمود دیتا ہوں کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے سید باجد میاں صاحب سے پوچھو قرآن میں ہے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِيْتُمُو پوچھو ان سے قرآن میں ہے کے نہیں اب ترجمہ سنو قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا موبائلوں سے فرصت ملے تو قرآن پڑھو گے بچوں کو موبائل بچے تو بچے بیٹیوں تک کو موبائل پتہ نہیں دماغ کہاں چلا گیا تین روٹی کھا رہے ہیں سب بر بات کر رہے ہیں دو پلے چاول کھا رہے ہیں سب بر بات کر رہے ہیں جوان بیٹی کو موبائل کیوں دیا کس سے بات کرے گی کون ہے ایسا رشتہ دار کہاں تیر مارے گی بیٹی کو موبائل کیوں آج گھر سے بھاگ جاتی ہے تبھی ہوش آتا کتنی لڑکیاں لڑکے آپس میں موبائل سے بات کر رہے ہیں تبھی ہوش آتا ہے جوان بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا یہودیوں کا مشن تھا نصرانیوں کا مشن تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں اپنا طور طریقہ پہنچا دو مسلمان کی بیٹی کو ننگا کر دو ننگا آج حاجی جی کی بیٹی ننگی ہو گئی نمازی کی بیٹی ننگی ہو گئی مسلمان کی بیٹی ننگی ہو گئی شادی میں دیکھ لیو اپنی بیٹی کو دیکھنا سر پہ تو پٹا نہیں ہوگا بیٹی کو دیکھنا گریبان کھلا ہوگا بیٹی کو دیکھنا ناچنے والی عورتوں کی طرح ہے کپلے پہنے ہوگی کائے باپ کائے ماں یعودیوں نے موبائل کے ذریعے فیشن کے ذریعے تمہارے گھر سے دین اور اسلام کی برگتوں کو نکال لیا شیطانیت کو تمہارے گھر میں ڈال دیا پہلے کی عورتیں تھی پردے میں رہتی تھی بچے پیدا ہوتے تھے تو کسی کے گھر غوثے پاک پیدا ہوتا تھا کسی کے گھر میں غریب نواز پیدا ہوتا تھا کسی کے گھر میں سابر پاک پیدا ہوتا تھا کسی کے گھر میں واری سے پاک پیدا ہوتا تھا کسی کے گھر میں مغدروں میں سمنا پیدا ہوتا تھا کسی کے گھر میں حافشہ جمال اللہ پیدا ہوتے تھے کسی کے گھر میں آلہ درد پیدا ہوتے تھے آج کے اگر پیدا ہو رہا ہے تو کوئی نچکیا پیدا ہو رہا ہے کوئی پانڈ پیدا ہو رہا ہے کوئی شرابی پیدا ہو رہا ہے کوئی جواری پیدا ہو رہا ہے جیسا کرو گے بیسا خوش میں آؤں خوش کے نا خون لو باپ کی حمد نہیں ہے جوان بیٹی کو دوپٹہ اڑا دے دیکھ رہا ہے شرم و حیاء خیرت ختم جان بوچ کے اندھے ہو گئے جان بوچ کے پیہ رہے ہو کس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی پہ موبائل کس باپ کو پتہ نہیں ہے چلو کسی باپ کو نہیں بھی ہو سکتا لیکن ماں کو تو پتہ ہو گا جب بیزتی سر پہ آگئی اب رو رو کے کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی ہوای اثر ہو گیا پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ولنہ بڑی شریف تھی کوئی بات نہیں لٹ بھیرو اس ماں پہ لٹ تین کمر پہ لٹ مارو توڑ دو کمر تو ماں گائے کے لئے بنی تھی نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود اطلب العلم من المہدیل اللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گود تو ماں کیوں بنی بس خالی بچے پیدا کر دی ہیں بچے تو کتییں بھی پیدا کرتی ہیں بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا ہے جوان بیٹی جس کا جسم پورا ہے بغیر دپٹوں کے شادی میں پرانے لوگ پوچھو ان کی بہن ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی ہے پرانے لوگوں سے پوچھو ہمت نہیں ہے اگر دیکھ لے دو چار آدمی کڑے تو چھپ چھپ کے یا تو دوسرے راستے سے نکل گئے جاتی ہے اور آج سر پہ وہ بڑا جوڑا دپٹا ہے نہیں فیشنی لے کپڑے آپ کھڑا تاؤ کھڑے چچا کھڑے مامو خالو سارے لوگ کھڑے موچی جگہ پہ کھڑو گے سیلفی لے رہی ہے یا ٹھٹے مار رہی ہے نہیں دیکھ رہے ہو گیا سب دیکھ رہے ہیں جانبوچ کندے ہو گئے کون ہے ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا وہی پہ آؤ بات پھا کے نکل گئی پیارے میری تقریر ذرا تھوڑی کر رہی ہوتی ہے سن لینا میری وہ نہیں ہوتی ہے کہ میں تمہیں بس چڑھا چڑھو کے چلا جاؤں حق بول کے جاؤں گا توجہ رکھنا توجہ بری لگے تو معاف کر دینا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں ڈاکٹر برائی ہٹاتا ہے جو میل وغیرہ ہٹاتا درد ہوتا اس وقت مریض ڈاکٹر کو برا سمجھتا مگر وہ دشمن نہیں ہوتا اسی کی جان بچاتا ہے میں بھی اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ تم بھی میرے نانا کے امتی ہیں سید باری صاحب نے اتنے فون کیے اجا میں تو رات کا پروگرام سمجھ رہا تھا پیر حضرت نے پون گیا تو سوک اٹھ کیا ہوں مگر توجہ رکھو کون ہے جو اپنے مرے ہوئے دیسے بھائی کا گوشت تم میں پچاس پرسنٹ ہے آپ کہو گے کیسے قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے بتاؤں کیسے اس کا ترجمہ سنو اللہ فرماتا ہے مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں حضرت بہت پہلے سے ہمارے تعلقات ہیں لیکن سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کتنے لوگ ہیں برائی کرتے ہیں پچاس پرسنٹ موقع ملے گا چورائے پہ کھڑا ہوگا تیری برائی میری برائی اس کی بڑھ بڑھ کر کے چلا گیا کبھی سوچا یہ زبان مروا کے چھوڑے گی غیبت کرتا ہے غیبت چغلی کرتا ہے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں اپنے آپ کو آج چھانٹو دیکھو تلاشو کتنے داغ ہیں بعض بعض تو اتنی برائی ہوترتا ہے پچاس سو مرتبہ برائی کر کے آرام سے چلا گیا تم نے اگر نماز نہیں پڑھی نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ نہیں پڑھی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو ایسا ہو کہ تم نماز پڑھو نماز اگر نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے با اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی چغلی کی برائی کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی برائی تھی کہاں ہیں ہم کون انسان ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا اللہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے آج کے بعد کسی کی غیبت سے برائی سے چغلی سے زبان کو روک لینا روک عورتیں اور آگے میرے آقا کی بارگاہ میں دو عورتیں گئی مسائل پوچھنے نبی نے کہا چپو تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہنے لگی آقا کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھا کے آئی میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا نبی نے فرمایا کھا کے آئی دونوں کہنے لگی قسم ہے رب زلجلال کی آقا ہم نے نہیں کھایا نبی نے پھر فرمایا چلالا کھا گیا یوں کہا کھا اگر صحیح پوچھو تو آج ہم نے گوشت اوڑی کھایا میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی کرو انگلی کر کے قیق کرو جب ان دونوں نے انگلی حلق میں کر کے قیقری ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل نہیں گوشت کے لو تھڑے نکل رہے تھے دونوں چیخ اٹھیں ایک دوسرے کو دیکھ کے قاب گئی آقا کے قدموں پہ آگئی اور کہنے لگیں آقا آقا قسم ہے رب قابع کی آج ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر یہ بوٹیاں کہاں سے آئیں یہ گوشت کہاں سے آیا نبی نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے ارے سنو تم کسی کی پرائی کر کے آئی ہو تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو کسی کی چوہلی کر کے آئی ہو غیبت کرنا چوہلی کرنا ایسا آئے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا بولو بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا بولو آج کے بعد کوئی چوہلی کرے گا بہت بڑی سزا ہے اشارے پہ شیطان بہکا دیتا ہے اور ایک بات اور بتا دوں ان کے اندر اگر کوئی برائی ہے یا ان کے اندر اور میں ان کے پیٹ پیچھے بیان کروں دوسرا آگے کہتے ہیں کیوں کر رہا ہو تو میں کہتا ہوں کیا وہ ایسا ہے نہیں ایسا ہے جب ہی تو کہہ رہا ہوں میں اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور میری پیٹ پیچھے برائی کو بیان کر رہا پھیلانے کے نیت سے اسی کا نام غیبت اور چوہلی ہے اور اگر میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور پھر گڑھ کے بیان کر رہا ہے تو غیبت اور چوہلی نہیں ہے وہ تحمت ہے وہ الزام ہے اور تحمت کی سزا غیبت سے بھی بڑھا ہے آج ہم ہوش میں آئیں یہ دل نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں سارے کام کرتے ہیں مگر دل آج تک اچھا نہیں ہوا دل کالا جلین حسد کینا وغابت اتنی بھری پڑی ہے اللہ معاف فرمائے سامنے سے ملے گا تو مسکر آ رہا ہے مگر اندر نیرہ سڑا ہوا نیرہ کالا اسی وجہ سے نماز کام میں نہیں آ رہی ہے اسی وجہ سے روزیں کام میں نہیں آ رہی ہے نیرہ اندر سے کالا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے کسی کا مکان بن رہا پڑوسی کو بخار آ رہا کسی کے بچے بینگلور اہدر آباد دلی کمار رہا یہ اپنے بچوں کو آنگل میں کھڑو کے گالیاں بک رہا یہ حسد جلال کسی کی فصل اچھی ہو گئی ہے یہ گھر میں آکے ہو ہو گر رہا کسی کی بیٹی بیٹے کا رشتہ اچھا ہوا تک میں لگ گیا کہ کہیں سے کٹبا دیا جا کیا ہو گیا ہمیں یہ دل کالا ہے دل اور اگر دل برباد ہے نا دل جلن حسد ہے نا تو نمازیں بھی خوشبو نہیں دیتی ہیں پیارے کوئی عبادت خوشبو نہیں دیتی ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی اگر اجازت تو تو خیدو حدیث شریف کا مفہوم بتاؤں حدیث شریف ایک روز میرے نبی مسجد میں تھے اور تمام صحابہ آگئے نبی اور ممبر شریف پہ بیٹھ گئے صحابہ تمام نیچے ہیں نبی تقریر کرنے لگے نبی کیا کرنے لگے بولو کتنا پیارا وقت ہوگا یاد سنانے والے نبی اور سننے والے صحابہ اور علیو میرے نبی بیان کر رہے بیان کرتے 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 جنت کی بات آگئی میرے نبی نے کہا جنت میں ہو رہے ہیں بہارے ہیں تمام باتیں جب بتائیں صحابہ کے دل میں آیا جنت میں تو یار ہمیں لوگ رہے ہیں نا کیسی وہ جنت نبی نے دل کی بات کرتے آقا تھے وہ نبی بیان کرتے کرتے والے سنو تم جنت میں خوش ہو رہا کیا آج تم جنتی کو نہیں دیکھو گے کیا جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تمام صحابہ نے عرض کیا ہاں آقا بتا دیجئے ہمیں دیدار کرا دیجئے دنیا ہی پہ جنتی کا اپنے اپنے مرضی کے اعتبار سے لوگوں نے سوچا کہ یار یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں انہی کو آقا کہیں گے کسی نے کہا یار یہ روزے بہت رکھتے ہیں انہی کو آقا کہیں گے کسی نے کہا یہ آقا کی جوتییں بھی اٹھاتے ہیں وضو بنواتے ہیں سارے کام کرتے ہیں خدمت کردے ہیں انہی کو کہیں گے کسی نے کہا آقا ان کو بہت پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں انہی کو کہیں گے اپنے اپنا خیال لوگوں کا اور کچھ یہ سوچ رہے تھے کاش آج میرا نمبر آجائے کچھ یہ سوچ رہے کاش میرا نمبر آجائے نبی نے فرمایا سنو جنتی کا دیدار کرنا چاہتے کچھ آقا میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا آنکھوں کو بند کیا بند کرنے کے بعد آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد سنو مسجد کے دروازے کو دیکھو اور جو اب آ رہا ہے اس کا دیدار کرلو جنتی ہے تمام لوگوں نے دیکھا کون بھئی اتنا متقی پریزہ بڑے بڑے صحابہ یہاں بیٹے ہیں تو جب سب نے دیکھا مسجد کی طرح تو ایک سیدھے سادھے بھولے بالے کپڑے بھی سکڑے ہوئے وضو بنا کے ڈاڑی ایسی جیسی تادہ ایک چچا میان آ رہے تھے سیدھے سادھے چچا میان جب دیکھا کہا اوہ یہ جنتی دل میں خیال آیا یار ان سے زیادہ نماز ہے تو ہم پڑھتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا اس طریقے کی باتیں آئیں میرے نبی نے فرمایا جنتی ہیں انہیں چچا میان سیدھے سادھے بھولے بالے لوگوں انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے نبی کے ہاتھ کو چھوما بوسا دیا اور ایک طرف بیٹھے گئے اب تمام صحابہ کے یار ان میں کونسی ایسی بات ہے بھئی بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے رات و رات جو مسجد میں رہتے ہیں جن کو ہمامت المسجد کہا جاتا ہے کہ مسجد کا پرندہ فاختہ کبوتر ان کا نمبر نہیں آیا ان چچانے کونسی کوالٹی ہے خیر کوئی بات نہیں میں فلو ہی چلے گئے آج پھر آقا سے جنت پھر بیان آقا نے فرمایا صحابہ نے پھر ذکر چھڑ دیا کہا آقا آج اور جنتی کا دیتار کرا دو کسی نے سوچا آج تو میرے آئے گا میرے آئے گا میرے آئے گا مگر نبی نے کہا آج پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو اور جو آ رہا ہے وہی جنتی ہے جب دیکھا تو کل والے چچ آج بھی آ رہے ہیں سبحان اللہ اگر تم ہوتے تو تم کہتے بولی کیا ہے کہتے یار ان چچا کی پری میں لگ گئی اپنی بولی سمالو اللہ کے بھنگو اگر سید صاحب کو مسجد میں رمضان میں نظرانہ ملیا تو جو زیادہ قریب رہتے ہیں ایک دو کہتے ہیں سید صاحب رات کتے مار دی ہے بولتے نہیں بولتے کسی سے کہتے ہیں امام صاحب قاری صاحب حضرت موزہ کتنے مار دی ہے امام صاحب ایک بات بتاؤ یار یہ امام ہے اگر وادی مارنے کا مطلب کیا ہے مجھے معلوم ہے تمہارا نیت غلط نہیں ہے تمہاری مگر زبان بھی اچھی کرو آپ جب دیکھ تو وہی سیدھے سادھے بولے والے چچنیاں پھر آ رہا ہے ڈاڑی ان کی ویسی کپڑے ویسی آئے اور نبی کے ہاتھ کو بوسا دیا پھر بیٹھ گئے انہیں بدنے صحابہ کبھی نبی کو دیکھے تو کبھی انہیں دے گا اب ایسے عالم میں کوئی تخریر سنے گا دلتو در ہی رہا کہ یار ان میں کوئی نہ کوئی تو کوالٹی یہ فیصلہ کر لیا کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ہے جو ہم میں سب میں نہیں تیسرہ دن پھرا گیا اور تیسرہ دن کے بیان میں پھر صحابہ نے چھڑ دیا کہ آقا آج اور جنتی کا دیدار کرا دو سب اپنے آپ کو دکھانے لگے اپنے آپ کو دکھانے لگے آج کل دکھاوا بہت چلا یہاں بھی تھوڑا روک کے بول دوں اگر نوٹ دینے بھی آئیں گے تو باز باز تو گنگے ہی دیتا ہے جیسے قرضہ آریا کم نہ ہو جائے زیادہ نہ ہو جائے گنگے دینے کا مطلب کیا ہے یا تو تم لوگوں کو دکھا رہا ہو یہ دیا یہ دیا تو دکھا گے گا نوٹ کے اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی موہ پہ مار دی جائے گی پانسو کا نیچے رکھے گا اور دے کے دس کا جائے گا یہ دکھاوا نہیں ہے گیا مسجد میں دس روپے دے گا اور امام کے ممکہ بار بار دے گا اور کہے گا یار ابھی میرا نام نہیں آیا نام ہی کر دو دس روپے میں نام پھر نیکی آؤ دکھاوا نماز جنازہ میں بھی اگر کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ آگے والی سب میں ٹیڑے کھڑے ہوگا خوبزور سے بولیں گے سبے سیدھی کر لیو سبے اس کا مطلب کیا ہے ہم بھی آئے ہیں اور خود ٹیڑا کھڑا اب تیس رات دن جب دیکھا کہا کہ آج پھر جنتی کا دیدار کرا دو میرے آقا نے فرمایا پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو اب جب دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی چچا رہے ہیں اب تو پکا ہو گیا سیدھے سادھے بولے والے چچا میاں آکے بیٹھ گئے ایک صحابی جو جوان صحابی تھے جن کا نام حضرت عاصم تھا محفل کے بعد وہ چچا میاں کے پاس گئے اور جا کر کہ بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیوں اس لیے دوستی کیوں آئے تاکہ ان کے اندر دیکھوں کون سا عمل ہے کون سی نیکی ہے کون سا اچھا کام ہے جس سے اللہ اور رسول راضی ہے جس سے اللہ اور رسول راضی ہے جس سے اللہ اور رسول خوش خوش کون سی قوالٹی ان کے اندر کوئی نہ کوئی تو بات ہے مجھے آج وہی نیکی حاصل کرنی ہے تم جاتے ہو نیکیوں کے لیے علماء کے پاس بیٹھتے ہو علماء کے قریب ہوتے ہو ان سے نمازیں سیکھتے ہو اچھی راتیں سیکھتے ہو حجرے میں بیٹھ کے برائیے کرتا حجرے میں بیٹھ کے چگلی کرتا امام نے ٹوپی اتار لی تو دس جگہ آگے برائی کرتا امام کو بھی نہیں چھوڑتا یہ صاحب یہ رسول کہنے لگے کہنے لگے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چچا میاں بولے بیٹا میرے ساتھ کیا کروگے میں غریب انسان ہوں کھانے پین اچھا ملے گا نہیں کہا کچھ بھی ہو جہے بھونکا رہلو ساتھ میں رہوں گا نیکی کی تلم میں تھے ان چچا کو جب میں نے حدیثوں میں ٹٹولا جب ان کو دیکھا ان کا کام کیا تھا تو یہ مدینہ پاک میں جو لوگ خجورے کھا کر کے گھٹری پھیک دیا کرتے تھے چچا کے پاس چمرے کا تھیلہ تھا وہ گھٹرییں اٹھا اٹھا کر کے بین بین کر کے اس تھیلے میں کھٹی کر کے سکھا کر کے بازار میں بیشتے تھے لوگ چولے وغیرہ جلانے میں اندھن کی جگہ اس کو خریدتے تھے چچا میاں کا روزانہ یہ کام تھا اور شام تک کرتے تھے پھر بیچ دیا کرتے تھے شام کو جتنا ہوتا تھا اتنا کھانا کھا لیا کرتے تھے باقی سب کو خیرات کر دیا کرتے تھے غریبوں کو دے دیا کرتے تھے صدقہ کر دیا کرتے تھے اللہ اللہ اب وہ بھی حضرت آسم بھی ان چچا میاں کے ساتھ ہے وہ سوچ رہے دیکھو کون سی نیکی ہے کون سی کوالٹی ہے جو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے نمازی بیٹھے ہیں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں مگر جنتی کا جب اعلان کیا تو ان چچا میاں کا نام آیا ایک دن وہ بھی وہ بھی جو تھے گھٹری پینتے رہے جب شام ہو گئی چچا میاں نے کہا بیٹا کھانا کھالو تمہاری چٹائی وہ ہے میری چٹائی یہ ہے سو جاؤ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے جب اتنا کہا تو چچا میاں تو سو گئے مگر حضرت آسم نہیں سوئی انہوں نے سوچا کر میں سو گیا اور سونے کے بعد چچا میاں اٹھ کر کچھ پڑھنے لگے کون سی نیکی کرنے لگے کیا کرنے لگے تو پھر میرا رہنے کا مقصد ہو جائے گا ایک دن نہیں سوئے حضرت آسم بولے چچا میاں آج بچا گئے تم گل کو دیکھوں گا دوسرا دن ہوا بیٹا کھانا کھاؤ تمہاری چٹائی وہ میرا بستھری ہے دونوں جب لیٹے چچا میاں تو آرام سے سوئے حضرت آسم نہیں سوئے تیسرا دن بھی ایسے ہی ہو گیا اب بتاؤ اگر کوئی تین دن تین راتیں چگلے اس کی آنکھوں کا کیا علم ہوگا اس کا کیا علم ہوگا لوگ پہلے نیکی کیسے تلاشتے تھے کیسے نیکیاں ڈھونڈا کرتے تھے مگر آج ہم ہیں گناہوں کی طرف جا رہے نیکیاں کیا برائیوں کی طرف جا رہے کسی کے یہاں اگر سنتِ رسول ہے تو اس میں بھی ڈی جے بجا رہا اس میں بھی ڈھولتا شباجے بجا رہا کسی کے یہاں شادی ہے سنتِ رسول ہو رہی ہے اس میں بھی ڈی جے رکھ کے معلقے گھوڑے ناچ رہے ہیں چتوں پہ لنکیاں کھڑی ہیں عورتیں کھڑی ہیں یہ اپنے کولے مٹکا رہا ناچ دکھا رہا شرٹ اتار کے گھما گھما کے ناچ رہا اس سے پوچھو ارے تو کسے کولے دکھا رہا کس کی طرف کا کولے مٹکا رہا چت پہ تیری ماں کھڑی ہے تیری پیم کھڑی ہے تیری چچی کھڑی ہے تیری بانجی کھڑی ہے ارے شرم کرو غیرت کرو نیکیوں کو تلاشو حضرتِ آسن کا دیسرا دن ہو گیا کوئی نیکی ہاتھ نہیں آئی اللہ اللہ دیسرے دن کہنے لگے چچا میاں میں جا رہا ہوں میں جانا چاہتا ہوں چچا میاں بولے بیٹا ایک بات بتا چچا میاں بھی بڑے ہی سیدھے تھے کہنے لگے بیٹا ایک بات بتا تُو میرے ساتھ تین دن کیوں رہا رہنے کا مطلب کیا تھا وہ صحابی تھے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کہا چچا میاں نبی نے چنتی کا اعلام کیا تینوں دن تمہارے اندر تمہارے اوپر نشان آیا تمہاری طرف اشارہ ہوا کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے کونسا ایسا عمل کرتے ہو کونسا ایسا کام کرتے ہو جس سے اللہ بھی راضی ہے رسول اللہ بھی راضی ہے بڑے بڑے صحابہ کے پترمیان تمہارا نمبر آیا کوئی تو بات ہوگی وہ کوالٹی دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کوالٹی ٹھون رہا تھا چچا میاں مسکرہ کے بولے بیٹا پھر تمہیں کوئی کوالٹی ملی کوئی عمل ملا کہنے لگا چچا ماف کرنا وہ صحابی کہنے لگے چچا ماف کرنا تم بھی نماز پڑھتے ہو مگر تم سے زیادہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں قرآن تم بھی پڑھتے ہو مگر تم سے زیادہ قرآن ہم پڑھتے ہیں بڑے بڑے صحابہ ہے کوئی کوالٹی نہیں ملی تو پھر چچا میاں بولے بیٹا تو میرا تین دن مہمان رہا ہے چل مجھ پہ اب بنتا ہے کہ میں جو میرے اندر کوالٹی ہے وہ تمہیں بتا دوں بولو سننا چاہ رہے ہو تم سننا چاہ رہے ہو کوالٹی کامسی ہے لیکن وہ کوالٹی اس وقت بتاؤں گا مجھ سے وائدہ کرو انشاءاللہ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کروگے بولو پیدا کروگے بولو اس پہ عمل کروگے ہاتھ اٹھا کے بولو اگر عمل کروگے تو بولو انشاءاللہ اگر عمل کروگے تو بتاؤں گا ورنہ رہنے دو ورنہ یہیں تقریر چھوڑ دو بولو کیا ارادہ سننا چاہ رہے ہو چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا دی سنو پیارے چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا دی چچا میاں بولے بیٹا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو روزیں میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھتے ہو قرآن میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو کوئی میرا قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا کا نہیں دیکھا کہا تمہارا بھی کوئی قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہے تو پھر قوالٹی کیا ہے سن لو وہ قوالٹی یہ ہے وہ صاحبی رسول بولے چچا میاں بولے بیٹا جب سے میں نے ہوش سمالہ ہے جب سے میں نے دولہ قدم دنیا پہ رکھا ہے مجھے ہوش آیا ہے اس دن سے آج تک میں نے کسی کی طرف سے اپنے دل میں میں نہیں رکھا ہے حسد نہیں رکھا کینا نہیں رکھا جلن نہیں رکھا بکپور نہیں آیا بغاوت نہیں کی آج تک میرے اندر جلن حسد کینا بغاوت نہیں آئی میرے اندر قوالٹی یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے میں نہیں رکھو آج سے جلن رکھو گے بولو بولو حسد رکھو گے کینا رکھو گے تکپر رکھو گے غرور رکھو گے آج سے جلن حسد کینا نہیں تاکہ یہ چالیسوے کی فاتحہ تمہارے لیے ایسی بن جائے کہ جو ذکر ہو ان کے لیے حسال سواب آپ عمل کرو تو آپ کے لیے جنب ایسا یہ پروگرام ہو جائے اگر ہر ہر بات پہ ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف منزل ہمیں ہمارا انتظار کر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چوبے گی مگر جلن حسد کینا بغاوات کوٹ کے پھرا پڑا نمازی تو ہے مگر دل صاف نہیں ہے حاجی تو ہے مگر دل صاف نہیں قرآن تو پڑتا ہے مگر دل صاف نہیں حضرتِ آسیم مسجد میں گئے نبی کپڑا اتار رہے تھے مسکرا کے بولے آسیم کوالٹی کا پتہ چل گئے ہو سواللہ بولو کوالٹی کا پتہ چل گئے ہو شریعتِ مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو یہاں سے لے کر کے اس طرف سے لے کر کے آدھے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازِ جنازہ صحیح ہوگی نمازِ جنازہ یاد ہوگی آدھے لوگوں کے نمازِ جنازہ یاد نہیں ارے جنے کتنے ایسے حضرت جنے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں جگہ نماز پڑھنے کے لیے بھلا لیا مجھے کہ صحیح صاحب آجانہ پہنچ گئے گھرمی کا موسم نماز پڑھا دی پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہو گیا عام کا پیڑ تھا میں نے سوچا بھی لوگ مٹی دے لے کھلکے ہو جائیں گے کہا مجھے تب ہی جاؤں گا مٹی دینے جب لوگ ہلکے ہو گئے میں گیا میرے سامنے ایک آدمی تھا آستی نے چڑھائی اس نے اور مٹی اٹھائی تو کم سے کم تین چار منٹ ملتا رہا مو چلاتا رہا جھومتا رہا مو چلاتا رہا میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں مو چلاتا رہا ملتا رہا تین چار منٹ اور دھونک ماری اور مٹی ڈال دی پانچھے منٹ میں مٹی دے پائے اللہ جانتے ہو آپ کتنی اسی ہے اٹھاؤ منہ خلقناکو اٹھاؤ وفیہ نعیدکو اٹھاؤ ومنہ نخرجکو تارتنا پرا یہ پانچ منٹ کیوں جھوم رہا گنگونے لارے ہیں کیوں جھوم رہا دھوکہ دے رہا دھوکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں نے پکڑا میں نے کہا تم نے مٹی دیئے مٹی دینے کی دعا سناو کہنے لگا آپ کون ہے میں نے کہا آپ تو بتانا ضروری ہے میں نے کہا جس نے نماز جنادہ پڑھائی سناو وہ کہنے لگا حضر حضر وہ تھوڑی کچھی ہے میں نے کہا تیری کچھی تھی تیر میں ہوئی ہے اللہ سے شرم کرو خوف کھاؤ اللہ سے تیری اتنی ہوئی ہے میں نے کہا کچھی سناو کہنے لگا حضور معاف کر دو پوری یاد نہیں یہ عادی تھی میں نے کہا تیری عادی تھی تیر میں ہوئی ہے اللہ سے خوف کھانا چاہیے ڈرنا چاہیے تمہارے ہاں جتھنیا کیا نام ہے دیورانیا جتھنیا مسلمانی گاؤں شہر کے قریب علماء کا آنا جانا بہت سارے علماء حاجی ہے نمازی ہے ایسے گاؤں میں بھی اگر نماز جنازہ ہوگی تو دو چار ادھر کھڑے ہو جانگے دو چار ادھر باقی نماز پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھو یہ نمازی نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے کیا گوشت کھانے کا مسلمان تو جو پچھڑے کہوں ان میں کیا ہوگا جہاں پہ نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی عالم جاتا نہ کوئی مدرسہ وہاں کیا کیا تمہارے یہاں تو مدرسہ بھی ہوگا اللہ مآکہ مدرسہ نہیں ہے ویوہ مبارک بات یہی تو پیچھ رہا ہوں میں نبی کے غلام اور نبی کا گھر نہیں مدرسہ کیا ہوتا مدرسہ نبی کا گھر ہوتا مسجد اللہ کا گھر ہے ارے اپنی فیکٹری لگا لیتے ہو اپنی دکان لگا لیتے ہو اپنی کھیتی کر لیتے ہو کاروبار کر لیتے ہو سب کچھ کرتے ہو دین کی فیکٹری نہیں لگاتے ہو دین کا کارخانہ نہیں لگاتے ہو تمہاری دکان کے جوتا چپل ملے گا کپڑے ملیں گے رمال ملے گا یہ ساری چیزیں ملیں گی اور دین کی فیکٹری مدرسہ وہ ہے جہاں سے کپڑے نہیں نماز جنازہ پڑھانے والا ملے گا بچہ پیدا ہو ازان کام میں پڑھنے والا ملے گا حافظِ قرآن ملے گا عالمِ دین ملے گا تم مر جاؤگے تو تمہاری قبر پہ فاتح پڑھنے والا بیٹا خوش مراؤ اتنا بڑا گاؤں میرا خیال ہے ساہے کڑے ہر مسلمانوں کے ہوں گے ساہے کڑے ہر سو آدمی مل کر کے ایک آدمی اپنا گھر بنا لیتا سو آدمی مل کر دنیا سنے گی تو کیا کہے گی یار کیسے نبی کو مو دکھاؤ گے کیا اگر کسی نے پوچھ لیا میں ہی پوچھے لیتا ہوں نبی سے محبت غلامیت کا دعویہ اور نبی کا گھر تمہارے گاؤں میں نہیں ایسا ہونا چاہیے گا تم خود بتاؤ بولو چالیس سال بسے ہوئے ہوگا ہے مجھے بتا چلنا چالیس سال میں ابھی تک نہیں چالیس سال میں ابھی تک نہیں اہد کرو تھان لو دل میں وائدہ کرو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ارم ماشاءاللہ یہ شاہی حضرت مولانا شاہی جو گلشن بغداد میں اب سے نہیں بہت پہلے سے تین سو ساٹھ جگہ اسی گلی میں آگے قریب الحمدللہ الحمدللہ ساتھ کون دے گا کون دے گا ساتھ سب لوگ دیں گے سارے لوگ ساتھ دیں گے اور ایک سال اب کبھی آنا ہو یا مجھے پتا چلے تو یہ نہ سننے ملے کہ ہمارے گھاؤں میں مدرسہ نہیں یار چھوٹے چھوٹے لوگ سب کچھ کر لیتے سوچنے کیلے یہ اتنے بڑے بچے اتنے نڑچے موبائل چلا رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے موبائل کی سارے باتیں جانتا ہے رات ایک صاحب بولے صاحب دس سال کی بچی نے دس سال کے بچے نے کتنے گاؤں کتنے زلوں کے نام یہ نہ پچھا پتر زلوں کے نام کنا دیئے تھے ایک ہی مرتبہ میں ایک مرتبہ میں پچھتر زلوں کے نام اور دمین کا ڈوبنا چاہیے تو مسلمان ہو دس سال کا بیٹا ہوتا ہو تو تیس پاروں کا حافظ قرآن خوش قسمت والے رسول تمہارے یہاں ہے نبی کے شہزادے تمہارے یہاں ہیں تمہاری گزر گئی گزر گئی اپنی فصل سمالو یہ تمہاری فصل ہے ورنہ کیا ہوگا موبائل دیکھیں گے لپنگے بنیں گے وہ گھٹکے اور وہ تمباب پائیں گے پیسے چھینیں گے جب پیسے نہیں رہیں گے کمائیں گے کچھ نہیں کسی کی موٹر کھول لیں گے کسی کی ٹیکٹر کی بیٹری کھول لیں گے کسی کا نل کھول کے لیں گے کسی کا کچھ کریں گے کسی کا کچھ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ اگر بچانا ہے تو مدرسہ بنا ہم بھی جو آج کرسی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں ماں کے بیٹھ سے عالم پیدا نہیں ہوئے یہ جتنے مولانا ہیں سب مدرسوں میں آئے ہیں آج پورے اندوستان میں سیئے صاحب کمارے ہیں نماز یہ بھی مدرس ان کا بیٹھا ہے دالے رسول ہے چمن فاطمہ کا خوشبودار پھول ارے خوش قسمت ہے آپ لوگ مگر مدرسہ نہیں یار غلط غلط بات چینل والوں یہ بات کارڈ دی اچھا جائے زیادہ دور تک تو اچھا نہیں ہے مگر تم اہد کرو اہد کرو وائدہ کرو وائدہ لو مجھ سے بولو ہاتھ اڑا بولو انشاءاللہ ہر دینی کام میں ساتھ دیں گے ہر دینی کام میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ رکھ لو بات وہی پہ چل رہی تھی وہی بوچو آسین قوالٹی کا بدا چل گیا تو آج کے بعد کسی سے جلن کروگے حسد کروگے ایک حدیث اور سنا پہلے ٹائم بتاؤ زیادہ دنیا بولو یا ختم کرلو اچھا ایجہ بتا دیو مجھے باتیں اصل میں راتوں کو ہم تقریریں کرتے ہیں وہ جلسہ ہوتا 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 مال منٹ بے لوگ نعرہ لگاتے ہیں مگر یہ ایسی محفلیں کم ہوتی ہیں جس میں دل کا درد اور دکھ سنانے کا موقع میں ہوتا ہے لوگ بھی چھٹے ہوئے ہوتے ہیں سنانے اور سننے والے حالت میں سارے لوگ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ نبی کی امت مسلمان ایمان والے یہ سننے کی کتنے لوگ ایسے ہیں ڈھونڈو اور تلاشو تلاشو کتنے لوگ ایسے ہیں جو تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں ہوتی نات پڑے تو ان کی نات بھی قبول نہیں ہوتی نظامت کرے تو ان کی نظامت بھی قبول نہیں نماز پڑے نماز بھی قبول نہیں روزہ رکھے روزہ بھی قبول نہیں زکاة بے زکاة بھی قبول نہیں حج کریں حج بھی قبول نہیں کوئی بھی عبادت کریں کوئی بھی عبادت کوئی عبادت قابل قبول نہیں دھونڈو تلاشو اجازت ہو تو بتاؤ اگر تم میں کوئی ایسا ہو تو توبہ کرنیو تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے توبہ کر لینا تلاشو گھونڈو نبی فرماتے ہیں سننے کی بات ہے یار کتنا برا آدمی ہوگا وہ جس کی نماز بھی قبول نہ ہو روزہ بھی قبول نہ ہو زکاة بھی قبول نہ ہو حج بھی قبول نہ ہو تقریر نعات نظامات کچھ بھی قبول نہ ہو کون سا ایسا اس نے جرم کر لیا کون سا ایسا گناہ کر لیا کون سا ایسا پاپ کر لیا کون سا ایسا کرنل ہے یہ جو کچھ پڑے قبول ہی نہیں علماء بیٹھے اگر کوئی شراب پی لے اللہ نہ کرے پیو مطلب شکریہ موسیقا 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 موسیقا